وَلَا تَنَابَذُوا بِلَا الْقَابُ اور نہی برے نام ایک دوسرے کے رکھ لیا کرو آپ کو معلوم ہے کہ مختلف جماعتوں کی بات ساتھ بھی بات ہو جاتی ہے مختلف فرقوں کی بات ہو جاتی ہے اب اہلِ حدیث ادنات ہے ان کے لفظیں وہابی بھائی وہ اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتے عبداللہ ابن وحاب یقیناً ایک شخصیت تھے جن سے ان کو نلچسپی ہے محبت ہے لیکن وہابی کہتے ہیں یہ غلط بات ہے آپ کو کہیے اہلِ حدیث کہیے سلفی کہیے ہے ان کا ایک نام ہے جو انہوں نے اپنے لئے تجویز کیا ہوا ہے اسی نام سے ان کو یہاں کی یہ پکاری ہے یا جیسے جماعت اسلامی کے بارے میں آج کل تو ہر اتنا زیادہ نہیں رہا مورنہ مودودی کا انتقال ہوئے جو ہے وہ تقریباً پچیس برس ہو رہے ہیں لیکن اس زمانے میں مودودی ہے مودودی ہے یہ مودودی ہے یہ غلط بات ہے براہ تناوضو بالالقاب اس طرح کے لقب لوگوں کے رکھ دینا جو ان کے لئے تکلیف دے انہیں ناپسند ہو اور اس سے پکارنا یہ اس سے بھی روک کیا گیا مومنوں مرد مردوں سے تمسخور نہ کریں ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا مزاق اڑایا جا رہا ہے ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے تمسخور کریں ممکن ہے کہ وہ جن کا مزاق اڑا رہی ہیں ان سے اچھی ہوں اور اپنوں کو آپس میں عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو ایمان لانے کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو لوگ توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں لہذا افراد کے ماں پہن بھی ان کے ایک دوسرے کے جذبات کا لحاظ ایک دوسرے کی عزت نفس کا لحاظ عزت نفس کا ہر شخص کو ظاہر بات ہے کہ اپنی عزت نفس عزیز ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا اپنا ایک سیلف ریسپیکٹ اس کے اندر ہے اور وہ یہ نہیں چاہتا کہ اس پر حملہ کیا جائے اگر آپ کرتے ہیں تو اس کو آپ تکلیف پہنچا رہے ہیں اس کو آپ زخم لگا رہے ہیں اور یہ زخم جو ہے پھر اڈے مچے دے گا اس کے رتائی دکھ لیں گے اور وہ ساری ذت کہاں جائے گی ہے ملی استحکام کی کمدوری کا سبب بنے گی ایمان کے بعد تو فسوغ کا نام بھی برا ہے یعنی یہ لیکن پھر یہ زبان سے الفاظ نکالنا بھی برا ہے یہ ایمان کے ساتھ اس کی کوئی مطابقت ہے ہی نہیں در حقیقت اچھے ناموں سے ایک دوسرے پہ یاد کرو جیسے دوسرے کو بھی انشراح ہو مجھے اس نے اس نام سے پکارا جو مجھے پسندے اس حوالے سے بات ہو اس لئے اس کے ساتھ گفتگو کرو اس کے ساتھ احترام جو آدمیت ہے آدمیت احترام آدمیست اللہ ماہ اقبال کہتے ہیں آدمیت نام اس کا ہے کہ آدمی جو ہے ایک دوسرے کا آدمی ہے وہ ایک دوسرے کا احترام کریں اب یہ ایک تو ہو گیا ترغیب کا انداز دیکھو ایمان والے ہو تو تمہارے بارے میں ہم نے کہا ہے تو ان میں شامل ہونے کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کہیں گے بڑی معمولی سی باتیں میں نہیں کہنے کا مراد نہیں تھی میں اس کو تقفلی نہیں پہنچانا چاہتا تھا لیکن نہیں یہ لفظ بھی استعمال کرنا جو ہے اسم الفسوق مرائی کا نام بھی ایمان کے ساتھ جو ہے مطابقت نہیں رکھتا لیکن اب دوسری طرف دھمکی بھی دے دی وَمَنْ لَمْ يَتُمْ فَأُلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو توبہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ کی صدا کے مستوجب ہیں مستحق ہیں تو گویا کہ ترغیب بھی ہو گئی دیکھو یہ تمہارے ایمان کے منافی ہے یہ ترزیہ بھر مت اختیار کرو اور دھمکی بھی ہو گئی ترہیب بھی ہو گئی باز نہیں آوگے تو اللہ کی نگاہ میں تم ظالم کریں موسیقی